ہلو اسلام علیکم ڈاکٹر و ایسن بات کروں گولیانا سے آپ کا جو کونوے نے پندر کے حالت مجھولا کیا لگلیانا کا ڈسٹری ایسر گولیانا یار بڑی آن جی میں گزرتا ہوں جب بھی جاتا ہوں تو آن یہ جو آفادو دیکھر لوگ کے ساتھ بھی رکھا رہے اچھا ماشااللہ اچھا وہ بڑے اچھا فروٹ بڑا زبردست ہوتا ہے اور گوشت والی دکانیں بھی اچھی ہیں آپ کی ادھر ہیں آپ تو واقعی چاہے اور کیا کرتے ہیں آپ اچھا ماشا اللہ ماشا اللہ اور میں نے ایمپل اٹھو کی ہے اور ہم دے راڈی پلان کر رہا ہوں ویرے گوڈ ویرے گوڈ ویرے گوڈ اس کے لیوٹیوب پہ آپ کی بائنگراپ سے اچھاری چیزیں بڑے ہیں جناب جناب وہ کہتے ہیں سان آف دی سوائل آپ سنائے ٹھیک ہے گولیانہ ٹھیک ہے وہ یہاں ایک حکیم ہوتے تھے بڑے زبردست آفیس صاحب ہاں نہیں جو غلام رسول تھے ان کا نام ہاں وہ آپ کی برادری کے تھے اور بہت زبردست حکیم تھے مجھے یاد ہے کہ میں ہاں جی جب میں چھوٹا سا تھا بچہ تھا تو مجھے ان کے پاس لے کے گئے تھے اور حکیم صاحب نے کچھ پڑیاں دیں تھی مجھے یاد ہے اور میں وہ دو پڑیاں سے ٹھیک ہو گیا تھا ہاں 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 اور ہاں 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 مشروم پروڈکشن ٹکنالوجی ابھی مشروم میں آ لیے ہیں میں نے کافی پروگرام کی ہیں اور لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے تو زمین نہیں چاہیے نا وہ تو آپ کے نہیں وہ میری جان آپ تو جانتے ہیں پرانی کوٹھڑیاں نہیں ہوتی گھر کی ان کے اندر وہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں ان میں کیا جا سکتا ہے اس کو نہ تو روشنی اس کو نہیں ہاں کریں آپ اس کے لئے مطلب اس کی کیسے ہوتی ہے اس کے تیمپریچر کو مینٹن لکھنے کے لئے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس کے لئے آئیڈیل جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹونٹی ٹو ڈگری ہے ٹونٹی ٹو ڈگری ٹونٹی ٹو ڈگری سینٹی گری تو وہ اگر آپ مینٹین کر لیں تو پھر بہترین ہے وہ صحیح ہے نا اس کے لئے بھی اتنی زیادہ ہمارے پاس گرمی ہوتی ہے تو کہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیلے کی بڑیا ٹکا سر ملائی وہ نہ ہو جائے نا کہ آپ اس کی اتنی آپ کو فائدہ نہ ہو جتنا ائر کنڈیشن چل جائے اس کا بیل آ جائے نہیں اس میں چاہنا پلان یہی کرنے کہ اس میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے ابھی میرے پاس ایک پارٹی آئی وی تھی باہبل پور سے وہ اور اسی طرح رحیم یار خان سائیڈ پر صدرن پنجاب میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ایسے گھر بنا رکھے ہیں جو بڑے موٹی موٹی تک دیواریں ہیں انچی اور بڑا اندر ان کے ٹھنڈے ہیں اور لپائی انہوں نے مٹی سے کیوئی ہے اس طرح کے تو اگر کریں تو فائدہ تو ہے اس چیز میں لیکن اگر ائر کنڈیشن چلانا پڑے اور اس پر بعد آپ کہیں کہ جی پروڈکشن اتنی ہو جائے اور اس سے ہم فائدہ اتنا لے لیں تو وہ درہ مشکل ہو جاتا ہے اگر تیمپریچر یہ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ایسے ایریاز جہاں پہ بائیس ڈگری ایپٹا بات جیسے مری سائیڈ ہے یہاں تو راؤنڈ ڈائیئر بھی کر سکتے ہیں سوائے سردیوں میں سردیوں میں تو گرم کرنا موسم وہ پھر اتنا مہنگا نہیں پڑتا سمجھ گئے نا تو لیکن گرمیوں میں سرد کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ایسے یہاں تو یہ باقی رہا آپ نے کہا اس کا سیڈ وہ سپان بنتا ہے سپان آپ کو این ای آر سی میں ہمارا مشروم پروڈکشن کی ایک لیب ہے وہاں وہاں سے آپ کو سپان بھی مل جائے گا پھر آپ وہاں مارکٹنگ مارکٹنگ جو ہے اس کی یہ بڑے بڑے ہوتلز ہیں اور ریسٹورانٹس ہیں جو پیزا وغیرہ بناتے ہیں یہ دوسرے ان سے رابطہ کر کے وہاں پہ اس کی کپت ہے یا اب لوگ میڈل اسٹ کو بھی ایکسپورڈ کر رہے ہیں نہیں ہے کہ کمپٹیشن ہے نا اب یہ کہ کوالٹی کی مشروم مشروم بھی بٹن مشروم ہوگی آسٹر ہوگی مختلف شابلوت ہے مختلف قسمیں ہیں اس کی اور پھر ڈیمانڈ کے حساب سے وہ میٹ کرنا اور کمپٹیشن میں جانا اور دوسرے کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کرنا یہ درہ مشکل بڑے لیول پر اس سے بہتر ہے کہ گلیانے والوں وہ کام کرو جو آپ کی پہنچ سے وہ جس سے فائدہ ہو آپ کو ملتا ہے مطلب یہ آپ کی خیال میں ایک پرش ملتے کے لیے مشکل ہے اس کو اپنے پر پر کریں ایک مانا اور لینا بہت زیادہ ہے کی وجہ سے اپنا اپنے بڑے 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 جوارے منا دیکھیں اخراجات بہت زیادہ آئیں گے خاص طور پر ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے باقی رہا سپان اتنا مہنگا نہیں ملتا اور دوسری چیزیں بھی کمپوسٹ وغیرہ بنانی ہے اور سٹراؤ ویڈ سٹراؤ بوسا وغیرہ ہمارے پاس وافر ہے ہر چیز ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ یہ اصل اصل مسئلہ یہ ہے میں نے آپ اس کا مطلب ہے آپ میرے پروگرام جو ہے نا ابھی ریسینٹلی میں یہ بھی شروع کیا ہے میں نے نا میرے ذہن میں آیا تھا کیونکہ فیلڈ میں کام کر کر گئے نا میں استrals Party میں کام کر گئے ہیں وہ سرکل اس societal میں نہیں کر رہے ہیں اور اس میں جو ارتا ہے اب اچھے بھ forcing کام کر رہے ہیں نہیں اس لحاظ سے جس تنی آپ کے پاس رقبہ ہے اور آپ کے ننیال سائیڈ پہ خاص طور پہ اور پانی بھی وہاں وافر ہے میں وہ زمینوں کو بھی جانتا ہوں میں اکثر میرا آنا جانا رہتا ہے اس ایریا میں بھی ہاں جی کنجا سائیڈ پہ زمینیں بہت اچھی ہیں اور پانی بھی میٹھا ہے اور بہت زبردست ہے آپ وہاں پہ اگر میری بات پہ عمل کریں گے نا اور پیسہ بھی خوب کما سکتے ہیں وہ آپ آف سیزن ویجیٹیبل پرڈکشن پہ جائیں ہم نے وہ سرکلوس پہ بھی پلائن ہے ابھی ہم کر رہے ہیں جی چارہ جانتا ہمیں اس کو بیج رہے ہیں اچھا ہم نے اس کو چھوڑ کے ابھی پچیم جو انہوں نے کاش کیا تھا وہ ہم اس کو پیل کر رہے ہیں کجاعت میں گیپور میں اور آمدل آپ دوس کی ڈیمارڈ اس کی پچی جاری ہے کہ ہمیں چھوڑ وگیرہ پچیز کرنے لگے ہیں اور پینڈی کی طرح ہم موک کرنے لگے ہیں یہ بہت اچھا ہے ہم نے پچیوں کا چیزن ہے یہ پچیوں کا چیزن ہے یہ پچیوں کا چیزن ہے اور ہمارا اکر کا ہمارا پچی ویری گوڈ ابھی ہم نے چارہ اکر جانتا ہمارا پچی جانتا ہے ویری گوڈ یہ بہت اچھا ہے آپ صدا بہار چارہ لگائیں اس کے بعد یہ ہے کہ بہت اچھی اچھی آگے وینٹر میں آپ برسیم اور لوسن وغیرہ لگائیں اور اسی طرح جائی لگائیں اوٹس لگائیں جائی ہاں جانتر جاندری بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اس کی پھر آپ اس کا یہ کریں نا آپ سائلیج بنائیں سائلیج بیچیں وہ میرا پروگرام دیکھیں نا اب خمیرہ چارہ جو بنتا ہے وہ اس کو سائلیج بنا کے وہ اور بلکہ جب چارہ سبز چارہ دستیاب نہیں ہوتا تو اس زمانے میں وہ بہت کام آتا ہے اور زبردست خوراک ہوتی ہے جانوروں کی تو اس طرح کے کام کریں ہاں نہیں ایسے کی ہے اور اس کی میں پچھتا ہے بلکہ تو زمینداری جب قسم اور موجی ہے اس میں تو بہت ایسی ہی ہے تو موجی ہے بس پسلا جوا رہے ہیں تو یہ مشروم کو چھوڑ کے یہ جو کر رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں اکثر گجارت بدر آتا رہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ کوئی غمی خوشی ہو اس وقت ان میں آتا ہوں لیکن اب خوشیوں میں تو لوگوں نے گھاریا کے غریب وہ جو ویڈنگ ہال لہسانیاں عثمانیاں ان میں وہیں سے فارغ ہو کے واپس آ جاتا ہوں لیکن یہاں کہ جب کہیں کوئی غمی ہو کوئی جنازہ بغیرہ پڑھنا ہو تو پھر تو میں گاؤں جاتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں سرپ بدھر ہی کھولیں گے تو آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پہ مل جائے گا نہیں ابھی میں بہت سارے پروگرامز کیے ہیں ایک سال میں چار فصلیں کیسے لینی ہیں مختلف آپشنز دیئے ہیں وہ آپ دیکھیں ایک سال میں تین فصلیں چار فصلیں جو جو کرنا چاہتا ہے کرنے والوں کے لئے بہت کچھ کر رہا ہوں اب اصل بات ہے بندے کو کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا ایسے اس کا مشاہدہ بھی ایسا جنہ بھی میرا چھوٹا بیسہ اس نے گریزن کی اور جنہ بھی نوکری کرنی میں چھوٹے نوکری کرنی ہے صاحب نے بنیاد نکام گیتا ہے وہ زمینی نے اس چیزہ نے یہ علاق میں دیسنس کرو ہاں اگری کرتے میں چارہ جات کبھی دیسنس کیا ہے دیسنس پھڑی اس میں خیدا ہوگا ہے اور یہ چیزیں سیرد جانوے ہیں کہ اگری جو اگری چار سبز 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 میں لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں بھی آپ فروٹ ٹریز لگائیں فروٹس لگائیں آف سے اپنی ویجیٹیبلز گھر میں اپنا اوڑینک ایک تو آپ کو پتا ہوگا کوئی کیمیکلز نہیں یوز ہوا کوئی کچھ نہیں بہترین آپ سبزیاں کھائیں فروٹ کھائیں ہاں جی بس دیکھ رہے میں موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کرتا ہوں نا تاکہ وہ کریں اور اس سے لوگ فائدہ مجھے یہ بڑا فائدہ ہو ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کی ہاں جی موٹیویٹ ہے اور مطلب میں آج کے دور کے لئے لیکن ہے الحمدلللہ اب میں آہستہ آہستہ چھتوں پہ آرہا ہوں چھتوں کے اوپر بھی نا میں چاہتا ہوں کہ چھتوں کو بھی بیکار نہ جانے دوں چھتوں کے اوپر بھی لوگ لگائیں انشاء بلکل یہ تو دنیا ہر سائیڈ سے مجھے آفرز آتی ہے لیکن آج کلا میں تھوڑا سا گھر میں مسروف ایسا ہوں بچوں کے لیے نہیں میری جان میں تو پورے پاکستان کے لیے پاکستان مجھے باہر والے انڈیا والے بڑا بلا رہے ہیں میں نے کہ میں انشاء اللہ آؤں گا وہ کہتے ہیں نہیں جی اب ہیدراباد دککن سے بھی تھا کہ ڈاک صاحب آئیں ہمارے بہت سارے پرابلم ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھی گیدرنگ ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو بات یہ کہ الحمدلللہ الحمدلللہ میں آؤں گا انشاءاللہ آپ رکھیں میں میری جان میں آؤں گا ہمارے چاہتے ہیں ہمارے ملاقات بہت ہمارے بیلکن ہمارے سکتی ہے میرا گھر جو ہے وہ نمبر آپ کو ہر چیز نیٹ پر مل جاتی ہے ہوس نمبر ہر چیز لکھی ہوئی تو آپ آئیں بسم اللہ بسم اللہ بہت بہت خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہے نہیں نہیں وہ اصل میں ٹائم ڈیفرینٹ ہیں گیارہ سے ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ سے اوپر ہو گیا ہے تو ابھی کالز آرہی ہیں لوگ لیکن اب لوگوں کو چونکہ پتہ چل چکا ہے کہ رمضان میں ڈاکٹر جو ہے وہ زیادہ نہیں کر رہا تو ویسے گیارہ سے ایک بجے تک میں ڈیلی ہوتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت رکھیں جی بسم اللہ میں رمضان کے بعد نکلوں گا انشاءاللہ اور بھی اب یہ پروگرام بہت سارے لوگ اور بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب گجرات ہی جائیں گے میں ہر جگہ جاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک اللہ حافظ اللہ بسم اللہ اللہ حافظ اللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 رشاد گرامی ہے کہ روضہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچانے کا محفوظ قلعہ ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں فیمان اللہ